بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم کانڈ ڈان بک سیون یونٹ نمبر ٹین سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج ہم ٹین اے ایکسرسائز کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ نے ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے تو سٹوڈنٹس اگر قویسٹن سمجھ آ جائیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ہمارا ٹاپک ہے جی یونٹ نمبر ٹین فیکٹرائزیشن آف این الجبرک ایکسپریشن جو ہم نے پیچھے الجبرک ایکسپریشن پڑھی تھی یونٹ نمبر ایٹ میں پھر ہم نے ایڈنٹیٹی پڑھی تھی یونٹ نمبر نائن میں اب ہم نے ان کے فیکٹر بنانے یا مینز کے پہلے ہم نے ملٹیپلائے پلاس مائنس کر کے ان کو کیا کیا تھا ایک کمبائن جو ہے الجبرک ایکسپریشن بنائی تھی اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس الجبرک ایکسپریشن کو توڑیں گے اور اس کے ایک ایک فیکٹر کو الگ کریں گے اوکے جی تو بڑھتے ہیں جی سب سے پہلا کوسٹن وہ یہاں پہ میتھ فلیش میں دیا ہو گیا رائٹ دا الجبرک ایڈنٹی فار اسکیر آفا سم آفا ٹو ٹرم یہ ایڈنٹی آپ نے پڑھی تھی یونٹ نمبر نائن میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس یونٹ نمبر نائن ہے اس میں یہ والی ایڈنٹی جو سم والی ہے اس کو آپ نے کہا تھا کہ یہ سم آف سکیر آفا ایڈنٹی ہے اوکے جی تو اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کوسٹن وہ کہتا ہے رائٹ دا الجبرک ایڈنٹی فار دا سکیر آفا ڈیفرنس آفا ٹو ٹرم ٹو ٹرمز کا جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ہم نے پڑھا تھا یہ ایڈنٹی ہم نے یونٹ نمبر نائن میں یہ والی ایڈنٹی پڑھی تھی یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا تو سٹوڈنٹس اس کے بعد ہمارے پاس میتھ فلیش میں تیسرا کوسٹن ہے رائٹ دا الجبرک ایڈنٹی فار دا پروڈکٹ آف دا سم اینڈ ڈیفرنس آفا ٹو ٹرمز جو پروڈکٹ ہے سم اور ڈیفرنس کا وہ بھی ایڈنٹی ہم نے یونٹ نمبر نائن میں پڑھی تھی ایک پلس والی ویلیو اور ایک مائنس والی ویلیو یہ ایڈنٹی آپ کو بہت یاد کرنی پڑھیں گی اچھے طریقے سے تب جا کر آپ کی ایٹ بھی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ سالف کر پائیں گے اوکے جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آگے ہمارا ٹاپک کیا ہے فیکٹرائزیشن وہ کہتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس یہ نمبر اصل میں پرائم فیکٹرائزیشن ہوتی ہے اور پرائم نمبر آپ کو پتا ہے کون سے ہوتے ہیں جن کے ٹو فیکٹر بنتے ہوں یعنی کہ ایک تو وہ خود ہو اور ایک ون ہو یہ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں پڑھا تھا کہ پرائم نمبر کون سے ہوتے ہیں پرائم نمبر وہ ہوتے ہیں جو کہ صرف ٹو فیکٹر بناتے ہوں جن میں ایک ون ہو اور ایک وہ خود ہو یہاں پہ دیکھیں ون از نیدر اپرائم نارا کمپوزیٹ جو ون ہے وہ نہ تو پرائم ہے اور نہ کمپوزیٹ ہے کیونکہ اس کے فیکٹر ایک ہی بنتا ہے ٹو از آنلی ایون پرائم نمبر یعنی کہ ٹو جو ہے وہ ایون نمبر بھی ہے اور پرائم نمبر بھی ہے پرائم کیوں ہے کیونکہ اس کے ٹو فیکٹر بنتے ہیں ایک ون پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ایک وہ خود پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد آنلی پرائم نمبر تھری ہے تھری بھی خود پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ون پہ فائی بھی خود پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ون پہ سیون بھی خود پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ون پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی اور پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے آپ آسانی سے یہ یاد کر سکتے ہیں کہ پرائم نمبر وہ ہوتی ہیں جو صرف خود پر ڈیوائیڈ ہوتے ہوں اور آنسر وان آ جائے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس فیکٹر ہیں جیسے آپ فورٹی ٹو کے فیکٹر بنائیں تو ٹو ملٹیپلائے تھری ملٹیپلائے سیون اب یہ اس کے فیکٹر ہیں ٹو تھری اینڈ سیون یہ ہیں پرائم نمبر ٹھیک ہے ان کو ملٹیپلائے کریں تو کیا بنتا ہے فورٹی ٹو بنتا ہے تو یہ فورٹی ٹو اس کو ہم نے توڑا ہے ٹو تھری اور سیون ہمارے پاس آنسر آیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس الجبریک ایکسپریشن بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ہمیں ایک آنسر دیا جائے گا ہم نے اس کو توڑنا ہے یہاں پہ دیکھیں الجبریک ایکسپریشن کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اگر ان میں کوئی چیز کامن فیکٹر ہو دو یا دو سے زیادہ ٹرم دین دا فیکٹر اس دا فیکٹر آف ایچ ٹرم وہ فیکٹر جو ساری ٹرمز میں موجود ہیں وہ ہر ایک فیکٹر کیا کہلائے گا کامن فیکٹر کہلائے گا اوکے جی تو اس کے بعد چلتے ہیں جی ایٹ اے ایکسرسائز کی طرف تو یہاں پہ ایک ایک ایسپل بہت ہی پیاری انہوں نے بہت ہی کہہ لیں کہ ڈیفرنٹ دی ہے جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی آپ فیکٹر کو کیسے یاد کر سکتے ہیں اس کی ایگزیمپل انہوں نے دیا اب یہ دیکھیں فرینڈلی جو ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں یعنی کہ وہ کچھ چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور جو انفرینڈلی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کوئی چیز شیئر نہیں کرتے تو ہم نے فرینڈلی کو انفرینڈلی میں چینج کرنا ہے یعنی کہ ہم نے ان میں جو چیز بھی کامن ہوگی اس کو نکال لینا ہے پیچھے جو ہے وہ رہ جائیں گے انفرینڈلی تو یہ ایکسرسائز ریزولو انٹو فیکٹر سیمپل سی ایکسرسائز ہے جو ان میں کامن ہے وہ آپ نے فائنڈ کر لینا ہے تو اس کو سالپ کرتے ہیں پہلے پارٹ کو پہلا پارٹ ہمیں دیا ہوگا ہے پی سکیئر کیو سکیئر پلس کیو سکیئر پی سکیئر اب یہ دیکھیں پی بھی دونوں میں موجود ہے کیو بھی دونوں میں موجود ہے لیکن ایک فرق ہے یہاں پہ پی کتنے ہیں ٹو ہیں اور یہاں پہ پی کتنے ہیں ون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیو کتنے ہیں ون ہے اور یہاں پہ کیو کتنے ہیں ٹو ہیں تو یہاں سے ایک بات اور آپ کو یاد رہے گی کہ کامن وہ لینا ہوتا ہے جس کی پاور کام ہوتی ہے جو پاور کم ہوتی ہے اس کو کامل لیتنا ہوتا ہے اب یہاں پہ Q کی پاور 1 ہے یہاں پہ بھی P کی پاور کیا ہے 1 ہے تو ہم صرف کامل ایک P لیں گے اور ایک Q لیں گے اس کو جب ہم کامل نکالیں گے یہاں سے ایک P بھی کامل چلے گی Q بھی کامل چلا گیا پیچھے رہ گیا P یہاں سے ہم P اور Q کامل لیں گے تو ایک Q رہ جائے گا تو یہ ہمارا آنسر آ جائے گا پی Q into P plus Q اب یہ دیکھیں ہم نے پہلے یہ فرینڈلی تھے ان میں کچھ چیزیں کامل تھیں اب ہم نے ان کو انفرینڈلی کر دیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا پارٹ ہے دوسرے پارٹ میں بھی سیم یہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں 3 ہے اور یہاں پہ 15 ہے دونوں نمبر کس پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 3 پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں تو ایک تو 3 کامل آ جائے گا اس کے بعد X دونوں میں موجود ہے ٹھیک ہے جی اور X کی کام سے کام پاور کیا ہے سکیر ہے تو ہم X سکیر کامل لیں گے جو کام پاور ہوگی اس کو کامل لینا ہے اس کے بعد Y دیکھیں تو وہ صرف ایک میں ہے دوسرے میں نہیں ہے تو اس لیے یہ Y کامل نہیں آئے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں 1,2,3 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں 1 آتا ہے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کوفیشنٹ اگر کچھ نہ لکھاؤ تو وہاں پہ 1 موجود ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ X کیوب ہے X کیوب میں سے X کیر کامل لے لیں گے تو پیچھے X رہ جائے گا یہاں پہ آ جائیں یہ مائنس ایسی رہے گا پھر 15 کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 5 آتا ہے X کیر بھی کامل چلا گیا پیچھے کیا رہ گیا Y رہ گیا اوکے جی اب ہم تیسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں تیسرا پارٹ ہے ہمارے پاس 45Y4 and minus 9XY کیوب تو یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے تو جو کوفیشنٹ ہیں وہ کس نمبر پہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں 45 9 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور 9 itself ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ نیکہ 9 کو 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 1 آتا ہے اور 45 کو 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 5 آتا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ کامل آگیا اس کے بعد Y کو دیکھیں Y دونوں میں موجود ہے لیکن Y کی کم سے کم پاور کونسی ہے کیوب ہے یہاں پہ 4 ہے تو جو کم پاور ہوگی اس کو ہم کامل نکالیں گے پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا 45 کو ڈیوائیڈ کیا 5 اور یہاں پہ ایک Y رہ گیا اور minus X اوکے جی اسی طرح آگے بڑھیں گے پارٹ نمبر question number 4 کی طرف question number 4 بھی اسی طرح ہے 6P square Q plus 12P Q square تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو coefficient کو دیکھیں ایک 12 ہے ایک 6 ہے تو دونوں 6 پہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں 6 کامل آ جائے گا اوکے جی 6 کو 6 پہ ڈیوائیڈ کریں گے 1 آئے گا 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 12 کو 6 پہ ڈیوائیڈ کریں 2 آ جائے گا اس کے بعد P دیکھیں P دونوں میں موجود ہے اور Q بھی دونوں میں موجود ہے P کی کم سے کم پاور کیا ہے 1 ہے جو کہ لکھی نہیں جاتی Q کی کم سے کم پاور کیا ہے 1 ہے تو اس طرح آپ ایک P اور ایک Q بھی کامل لے لیں گے تو یہاں پہ رہ جائے گا P plus 2Q اوکے جی تو اس کے بعد question number 4 same اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں 5A4B square plus 15A square B4 تو اب اس میں سے دیکھیں تو پہلے نمبر سب سے پہلے coefficient دیکھتے ہیں coefficient ایک 5 ہے ایک 15 ہے تو ان کا کامل نمبر ایسا آپ کر لیں کہ ان کا HCF نکال لیا کریں آسانی ہو جائے گی تو دونوں کا HCF 5 آتا ہے 5 پہ دونوں کو divide کریں تو ایک کا 1 آ جائے گا اور ایک کا 3 آ جائے گا اوکے جی اس کے بعد A4 کو دیکھیں ایک A4 ہے اور ایک A square ہے تو کام پاور کونسی ہے A square ہے وہ کامل آ جائے گا پھر B square اور B4 تو یہاں سے B square کام پاور بنتی ہے وہ بھی کامل آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں 5 divide ہوا 1 آیا A4 میں سے A square کامل چلا گیا پیچھے A square رہ گیا اور B square کامل چلا گیا اس کے بعد ہمارے پاس 15 کو 5 پہ divide کریں تو 3 آتا ہے A square کامل لے رہے ہیں تو وہ باہر چلا جائے گا پیچھے B4 میں سے B square کامل چلا جائے گا پیچھے B square رہ جائے گا تو اس طرح ہمارا یہ question solve ہوگا اب ہم آتے ہیں question number 6 کی طرف یہ تھوڑا سا آپ کے لئے ضروری ہے اس میں دیکھیں کہ پورے question میں کچھ بھی کامل نہیں ہے اس میں x y ہے اس میں x ہے اس میں y ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے first two کو select کرنا ہے first two میں کیا کامل ہے جی first two میں first two میں ہمارے پاس x کامل ہے کیونکہ دونوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے x کامل لیں گے تو یہاں پہ y رہ گیا اور x کو x پہ divide کریں تو one رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next two میں کچھ بھی کامل نہیں ہے تو آپ نے یہاں سے plus one کامل لے لینا ہے یہاں سے میں نے plus one کامل لے لیا تو plus one کامل لوں گا تو اندر کیا رہ جائے گا y plus one ہی رہ جائے گا کیونکہ one تو سب کا کامل ہوتا ہے اب یہاں پہ آ جائیں ذرا گوھر کریں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں سے اب دیکھیں کہ جو y plus one ہے y plus one وہ کیا ہے y plus one کو آپ کامل لیں دونوں میں آ رہے ہیں تو یہ ہم نے y plus one لے لیا کامل پیچھے ہمارے پاس ایک x رہ گیا اور ایک plus one رہ گیا تو یہ ہم نے یہاں پہ لیکھ لیا اوکی جی تو اس طرح ہماری یہ فیکٹرائزیشن ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے part number جو seven ہے وہ خود try کرنا ہے چلے میں یہ آپ کو کر کے دے دیتا ہوں first اس میں بھی آپ نے first two کو select کرنا ہے اور last two کو select کرنا ہے ٹھیک ہے جی first two میں ایک تو a کامل آ رہا ہے دوسرا m square کامل آ رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اندر رہ جائے گا یہاں پہ a بھی کامل چلا گیا m square بھی کامل چلا گیا ایک m رہ گیا پیچھے یہاں سے a کامل چلا گیا m square بھی کامل چلا گیا one رہ گیا جہاں سے پوری term کامل جاری ہوتی ہے وہاں پہ one رہ جاتا ہے یہاں پہ کچھ بھی کامل نہیں ہے تو ہم minus one کامل لے لیں گے جب minus کامل لیں گے تو اندر والا sign change ہو جائے گا یہ یاد رکھنا کہ جب بھی ہم minus کامل لے رہے ہوتی ہیں تو جب bracket لگاتے ہیں تو bracket کے اندر والے sign سارے change ہو جاتے ہیں اب یہ minus m تھا تو یہ plus m ہو گیا اور یہ plus one تھا تو یہ minus one ہو گیا اب دونوں terms میں m minus one جو ہے وہ کامل آ جائے گا اس میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے تو یہ m minus one کو ہم کامل نکالیں گے پیچھے ہمارے پاس رہ جائے گا am square minus one یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا اوکے جی اس کے بعد part number 8 پہ جاتے ہیں question number 8 جو ہمارا ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھا ہو گیا اس میں بھی وہی کام کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ ہمارے پاس تین terms ہیں تو ان کو پہلے آپ نے چار terms میں change کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی complete square ہے یہ بھی complete square ہے کیسے four two کا square ہے اور ساتھ میں a square ہے nine جو ہے وہ کیا three کا square ہے اور ساتھ میں b square ہے تو یہ پوری term ایک complete square ہے تو یہ بھی پوری term کیا ہے ایک complete square ہے تو جب ایسا ہوتا ہے کہ first term اور last term complete square ہو اور total تین terms ہو تو درمیان والی terms کو آپ دو equal parts میں change کر لیں اب یہ 12 a b ہے تو اس کو آپ 6 a b اور 6 a b لکھ سکتے ہیں اوکی جی تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ first two میں سے کامن نکالیں first two میں کیا کامن آ رہا ہے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں دونوں number two پہ divide ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ a بھی کامن آ رہا ہے تو two a کامن آ جائے گا اندر رہ جائے گا two a plus three b کیونکہ یہاں four کو two پہ divide کریں two ایک a کامن چلا جائے گا پیچھے ایک a رہ جائے گا plus three b آ جائے گا اوکی جی اس کے بعد ہمارے پاس next two میں سے کامن کیا آئے گا جی ایک تو دونوں number three پہ divide ہوتے ہیں اور ساتھ میں b بھی کامن ہے تو three b کامن لے لیں گے اندر رہ جائے گا two a plus three b ٹھیک ہے اب یہ والی term پوری جو ہے یہ دونوں میں کامن ہے اس کو کامن نکال لیں گے اندر ہمارے پاس رہ جائے گا two a plus three b یہ والا two a اور یہ والا three b اوکی جی تو اب یہ دونوں سیم ہیں تو ان کا کیا بنا دیں گے سکیئر بنا دیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں سیم ہیں تو ان کو کیا کریں گے سکیئر میں چینج کر دیں گے تو اسی کے ساتھ ہمارا part number eight بھی ختم ہوا part number nine پہ جاتے ہیں یہ تھوڑا سا technical ہے اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ تین terms ہیں تو اس میں چار terms بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے تو x کو اندر multiply کریں x کو اندر multiply کریں گے تو کیا آجائے گا px اور qx اب bracket کو ختم کرنے کے لیے minus کو اندر لے جائیں تو آپ کو پتہ ہے bracket سے باہر اگر minus ہو تو اندر والے sign change ہو جاتے ہیں تو یہ minus px اور minus qx اب first two term میں سے جو کچھ کامل ہے اس کو نکال لیں کیا کامل ہے جی x کامل ہے x کو کامل لیں اندر رہ جائے گا x minus p یہاں last two term میں سے کامل لیں جی minus q اب minus p آپ کامل لے رہے ہیں تو اندر والا sign change ہو جائے گا x minus p اب دونوں میں x minus p کیا آجائے گا کامل آجائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ رہ گیا x یہ والا x اور یہاں پہ رہ گیا minus q یہ والا minus q اوکے جی تو یہ بھی ہمارا part ختم ہوا اس سے آگے part number 10 کی طرف بڑھتے ہیں چھوٹا سا part ہے اس کو solve کرتے ہیں اس میں already ہمیں terms for d ہوئی ہیں first two میں سے کامل نکال لیں a b کامل آ رہا ہے ٹھیک ہے ایک c رہ جائے گا اور پوری term کامل جاری ہے تو one رہ جائے گا last two میں سے minus one کامل نکال لیں تو c minus one رہ گیا اب c minus one کامل لیں گے یہ ہمارے پاس کامل آ گیا اندر رہ گیا a b minus one یہ a b اور یہ minus one تو اس طرح ہمارے پاس ان کو ہم rearrange کر سکتے ہیں a b والی value پہلے لکھ سکتے ہیں اور c والی value بعد میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس last question ہے اس exercise کا وہ آپ دیکھیں تین terms ہیں a plus b p plus q plus r b c plus p plus q plus r plus c a p plus q plus r تو سب term میں دیکھیں p plus q plus r p plus q plus r اور اس میں بھی کیا ہے p plus q plus r ان کو اب یہ ساری terms میں common آ رہا ہے تو ان کو ہم لے لیں گے common یہ میں نے common لے لیا پیچھے ہمارے پاس رہ گیا a plus b یہ a plus b رہ گیا plus b plus c یہ b plus c رہ گیا plus یہ والا plus یہاں پہ لگایا آگے آگے جی c plus a یہ c plus a آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب ان میں جو چیزیں پلس ہونے والی ہیں ان کو پلس کریں تو یہ a میں a plus ہو سکتا ہے یہ دیکھیں a plus a کیا بن جائے گا 2a پھر b plus b کیا بن جائے گا 2b پھر c plus c کیا بن جائے گا 2c تو ان میں سے اب ہم common نکال لیں گے کس کو جی two کو کیونکہ two دونوں میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تینوں میں آ رہا ہے تو یہ two چونکہ سب میں آ رہا ہے تو two کو common لے لیں گے اب two کو start میں لکھ لیں یا پوری اس value کو start میں لکھ لیں تو یہ آ جائے گا two into a plus b plus c multiply p plus q plus r تو یہ ہمارے پاس exercise 8a جو ہے وہ ختم ہوئی انشاءاللہ next lecture میں ہم exercise 10a ختم ہوئی اور next lecture میں 10b start کریں گے students اگر question سمجھ آ جائیں تو میری ویڈیو کو like اور share ضرور کیا کریں تو next ویڈیو تاکہ جازت دیں اللہ حافظ